پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاد اور بہت ہی آلہ ہے جیسا کہ وظائف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لئے انسان اپناتا ہے اسی طرح آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جب میرے والے صاحب حج پر گئے تو جب ان کی ملاقات ایک ہستی سے ہوئی تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا وہ وظیفہ ان کو امام کعبہ نے بتایا تھا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اگر آپ بھی وہ وظیفہ کرتے ہیں تو ہر قسم کی حاجات کے لئے بہت بلند ہیں اگر آپ بیمار ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ بہت جلدی آپ اس سے فیضیاب ہوں گے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے پورانا ہوتا ہو بس مانگنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے جیسا کہ بہت سے آج کل بہن بھائی ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا کاروبار سل جائے تو ہمارا وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے ہماری پریشانی ختم ہو جائے ہمارے پاس بہت ساری زمین و دولت آ جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں صرف ایک ہی بات ان تمام باتوں پر ختم کروں گی کہ جب آپ کام شروع کرتے ہو تو استخارہ کیوں نہیں کرواتے اللہ کی رضا کو کیوں نہیں جانتے اگر آپ اللہ کی رضا کو جانتے اور استخارہ کرواتے اور اپنے بارے میں اللہ سے مدد مانگتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان تمام مشکلوں میں گھر جاتے جب بھی کوئی کام شروع کرو پیشک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہو اللہ کی رضا جانا کرو استخارہ اگر خود نہیں کرنا آتا تو یہ چینل آن لائن قرآن اکیڈمی ہے وہاں پر آکے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اپنے مسئلوں کا حل بھی کروا سکتے ہیں اللہ اکبر صرف یہ چھوٹا سا لفظ ہے اس کو اگر آپ کو کوئی بہت بڑی پریشانی آئی ہے تو گھر میں چاہے ایک فرد ہیں چاہے دس فرد ہیں چاہے سو فرد ہیں تمام کو کہیں کہ صرف ایک تسبیح پڑھے اللہ اکبر کی تو یقین مانیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے بہت عظیم رتبے والے ہیں تو آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ یہ تمام پریشانی ہیں ختم ہو جائیں گی جتنی بھی دکھ تقریف ہیں آپ کے اوپر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی آج کی سب سے بیاری بات حضرت علی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑتا یا اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے جب جان ہی نہیں رو ہی نہیں تو وہ اکڑتا ہے اور مردہ بن کے اور مر جاتا ہے تب اس کے اندر ایسی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت سیدہ خیال رکھئے گا اور اگر میرے وضائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو لازمین سسکرائب کر لیں سسکرائب کرنے سے ہی تنیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی